والحمد للہ رب العالمين اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وغارق وسلم سورہ العجرات کی پہلی آیت مبارکہ کا ہم نے کل تجمع پڑھا جس میں لطلعہ ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تم تقدم نہ کرو آگے نہ بڑھو نہ آواز میں نہ کول میں نہ فعل میں کسی کام میں تم آگے نہ بڑھو اور یہ تقدم جس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے جائز نہیں جو ان کے نائب ہیں ان کے لئے بھی یہی حکم ہے چنانچہ عام آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عالم کے سامنے بات کرے اس لئے کہ وہ نبی علیہ السلام کا وارش ہے ان کا نائب ہے عالم سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ تمیز سے بات کرنی چاہیے اور اگر وہ بات کر دیں تو خاموش ہو جانا چاہیے کچھ نوجوان بچوں کو دیکھیں انگریزی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ان کو ٹرٹر کرنے کی عادت ہوتی ہے تو علماء کے ساتھ بحث مباسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس آیت مبارکہ میں ان تمام اکل والوں کو تنبیح کر دی دئی کہ تم اپنی اوقات دیکھو تم خبردار علماء کے سامنے گفتگور مت کرو جب انہوں نے شریعت کا حکم بتا دیا تو بس تسلیم سر جھکا دو مان لو جو وہ کہہ رہے ہیں اس لئے ہمارے اقابر فتوہ دیا کرتے تھے لیکن جب کسی عالم کا فتوہ آ جاتا تھا بڑے عالم کا تو اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب میں بات نہیں کر سکتا چونکہ وہ اس سے بڑے عالم نے بات نہ کر دیا ہے تو علماء کا اکرام دل میں ہونا ان کی تعظیم کا دل میں ہونا وہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے بلکہ طلباء کے لئے ایک عجیب علم نکتہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں جب جبریل ایسام آئے اور انہوں نے نبیل ایسام سے پوچھا مطسا قیامت کب آئے گی تو نبیل ایسام نے فوراں جواب نہیں دیا فرمایا مَلْمَسْئُولُ بِأَنْحَا بِعَالَمَ مِنَ السَّائِلِ کہ جس سے پوچھا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا حالانکہ نبیل ایسام کے پاس تو علم الاولین والآخرین تھا کتنے علم کے باوجود اللہ کی حبیب صلی اللہ علم نے جبریل ایسلام کے علم کی قدر کی اور یہ الفاظ فرما رہی ہے ورنہ ان الفاظ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی تو ان الفاظ کا کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ نبیل ایسام نے اس آیت پر عمل کر کے رکھا ریا کہ لا تقدمو بین ایدی اللہ ورسولہ ودتقاللہ یہ جو آگے ودتقاللہ کا لفظ ہے یہ بندے کو ڈرا دیتا ہے چونکہ اس تقدم سے اللہ فرماتے تو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تصور کر کے کہ وہ احکم الحاکمین ہے اور خالق کائنات ہے مالک کائنات ہے بندہ کاؤں پھٹتا ہے بان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی ہے نا یہ جیل ہے کہ بندہ جیل کے اندر بند ہو جاتا ہے یہ کھا نہیں سکتے یہ پی نہیں سکتے یہ دیکھ نہیں سکتے یہ بول نہیں سکتے پبنیاں ہی پبنیاں تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے جیل اور ایک ہوتا ہے قلعہ قلعہ میں اور جیل میں فرق ہوتا ہے جیل میں قیدی کو اندر بند کر کے باہر سے تعلیٰ لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس قیدی کے شر سے لوگ بچ سکیں اور قلعہ جو ہوتا ہے اس میں بندہ اپنے آپ کو بند کر کے اندر سے تعلیٰ لگا دیتا ہے کہ باہر کے لوگوں کے شر سے میں بچ جاؤں تو تقوی جیل نہیں بلکہ تقوی ایک قلعہ ہے مومن کے لیے جو اس کو شیطان کے دعوے سے بچا لیتا ہے اس یہ تقوی کی پبندیاں مجبوری نہیں سمجھنی چاہیے خوشی سے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا اور ہم اللہ کے مقدر بن جائیں گے پھر آگے ایک اور آیت ہے مبارکہ ہے جس میں رفعہ سوت کا مسئلہ ہے کہ اے ایمان والوں تم نے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنی ہے تو اونچی آواز سے بات نہ کرو عام طور پر جب کوئی بتمیزی کرتا ہے تو اونچا بولتا ہے ترخت کے بولتا ہے تو ان کو سمجھا دیا گیا کہ تم عرب کے سردار ہو بگرے ہوئے ہو جاہل ہو تمہیں تمیز نہیں ہے لیکن یہ تمہیں تمیز سکھا رہے ہیں کہ تم جس سے بات کر رہے ہو وہ میرے محبوب ہیں تم ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے لا ترفعو اسوادکم فوق صوت النبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلد نہ کرنا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِلْقَوْلِ اور نہ ان کو فکارنا ان الفاظ سے کہ جاہرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ جیسے تم ایک دوسرے کو فکارتے ہو نام لے کے فکار لیتے ہیں نا دور سے تم اس کا فکار بھی نہیں سکتے اگر ایسا کرو گے اَن تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہارے عمل ضائع کر دی جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا اب یہاں پر چند باتیں غور طلب ہیں علماء نے لکھا ہے کہ گناہ سے انسان کو گناہ تو ملتا ہے مگر اس کی نیکی اضائل نہیں ہوتی عمومی طور پر اصول یہ ہی ہے ہاں لَا تَبْدِلُوا عَمَالَكُمْ صَدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَزَا احسان جتلائے گا تو گویا اپنے صدقے کو ضائع کر بیٹھے گا مگر عمومی طور پر ایک بندے نے اگر کوئی گناہ کیا جھوٹ بولا تو اس کی نیتیاں ضائع نہیں ہوتی لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کا بلند ہونا اتنا بڑا گناہ تھا اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کیے ہوئے عمل ضائع کر دی جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تو اس گناہ سے عمل ضائع کیوں ہو گئے مفصر نے اس کی وجہ لکھی کہ تمہاری آواز بلند ہونے سے نبی علیہ السلام کی دل آزاری ہوگی اور نبی علیہ السلام کی دل آزاری اتنا بڑا جرم ہے کہ بندے کے آمال ضائع ہو جاتے ہیں یہ کوئی چھوٹے جرم نہیں ہے نبی علیہ السلام کی دل آزاری کرنا ان کو تکلیف پہچانا اگر تم ان کا دل دکھاؤ گے تو تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے وَأَنْتُمْ لَا تَشْوَرُونَ اور تمہیں اس کا فتح بھی نہیں چلے گا اب آپ غور کیجئے کہ صاحبِ کرام امت کے بہترین افراد تھے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا خید القرور نے کرنی کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے اب جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے اُس زمانے کے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے تمہیں فتح بھی نہیں چلے گا تو ہم لوگوں کو پھر کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے ہمارے بول چال میں کوئی تھوڑا سا عبض آگے پیچھے ہو جائے تو کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے ہم تو آج کے اس دور میں ہیں جب ظلمت زیادہ ہے اور مشکارت نبوت سے بہت بہت کا زمانہ ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں فرماتے ہیں اند اللہزین یغضون اسواتہم اند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ سے ان کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں غضے بسر کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کو پست رکھنا نیچے رکھنا اور غضے سوات کا مطلب ہوتا ہے آواز کو پست رکھنا جس طرح ایک تابدار بیٹا اپنے باپ کے ساتھ آہستہ گفتگو کرتا ہے ایک سپاہی اپنے افسر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے یا ایک مریض اپنے پیر کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے اگر ان کے درجات کا اتنا لحاظ ہے تو نبیلہ سام کا درجہ تو بہت ہونچا ہے لہذا اے ایمان والو جب تم میرے محبوب سے بات کرنے لگو تو اپنی آواز کو پست رکھو نیچے رکھو اور جو نیچے رکھیں گے اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِتَقْوَا یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا تقوی کے لیے یعنی ممتحن اللہ تعالیٰ کی ذات اور امتحان لیا دل کا اور پیسر کا نام تھا تقویٰ کہ تقویٰ ہے ان کے دلوں میں یا نہیں تو اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں تقویٰ کو پایا لَهُمْ مَغْفِرَتٌ وَعَجْرٌ عَازِيمٌ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا عظیم ہے مغفرت کے مراد ان کو دنیا میں بھی ارام ملے گا اور عجل عظیم کے مراد ان کو آخرت میں بھی ارام ملے گا یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے عدب سے گفتگو کرنیا یہ تقویٰ کی علامت تھی ان کے دلوں میں تقویٰ تھا اسی ویسے کرتے تھے ناسحانہ انداز میں یہ بات سمجھائی گئی ہے پھر اس کے بعد برن قمیم کے وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو آوازیں دی تھی اخرج علینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ ان اللہزین ینادون اغم برائل حجرات بے شک جو لوگ نضاع دیتے ہیں آپ کو حجرات کے باہر سے اکثر ہم لا یعکلون ان سے اکثر بے اکل ہیں اللہ نے ان کو جانور نہیں تھا بے اکل کا یہ اکل سے فارغ ہے ان کی اکل کامی نہیں کرتی ان کے اندر تو اکل کی رتی نہیں ہے اور اکثر ہم کا لوگ کیوں کہا اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے کلام میں کتنی احتیاط فرمائی وہ تو علیم بے ذاتی صدور ہیں وہ تو سب کو بے اکل فرما دیتے تو بھی ٹھیک تھا مگر اللہ نے پھر بھی اکثر کا لوگ استعمال کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ سب کو یوں کہہ دیا گیا احتیاط فرمائی کہ ہمیں سے اکثر ہیں جو بے اکل ہیں تو اگر اللہ رب العزت کو فرماتے ہوئے اتنا احتیاط فرماتے ہیں تو بندے کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے ہم بات کرتے ہیں کہہ دیتے ہیں جیسے سب جاہل ہیں سب صلاح ہیں سب طلاح ہیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے پھر اللہ رب العزت شاہل فرماتے ہیں اگر یہ لوگ صبر کر لیتے انتظار کرتے حتیٰ کہ آگ ان کی طرف گھر سے باہر نکلتے ان کی ملقات کی نیت سے گھر سے آتے اس کے مطلب یہ ہے کہ صرف گھر سے نکلنا کافی نہیں ہو سکتے ہیں بندہ کسی اور دروت کے لیے گھر سے نکلے تو انتظار کرنے والا اس کو پکڑ نہ لے لحاظ کرے الہیم کا لغت بتا رہا ہے کہ جب وہ اس سے ملنے کی خاطر گھر سے آئے تب وہ ان سے گفتگو کرے چنانچہ ہمارے ہم متحمدسین جو تھے ان کا یہی معمول تھا وہ جب کسی محدث سے روایت لینے کے لیے جاتے تھے تو دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتے تھے جب وہ افنی منشاہ سے نکلتے تھے تب ان سے گفتگو کیا کرتے تھے واللہ غفور الرحیم اور اللہ ان پر غفور ہے اور رحیم ہے غفور سے مراد اللہ ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ان پر رحمت کرنے والا ہے یہ مسئلہ یاد رکھئے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان کے سامنے آواز بلند نہیں کی جا سکتی تھی ان کی وفات کے بعد بھی اسی طرح ان کی شان ہے ان کا مرتبہ ہے اب بھی آواز وہاں بلند نہیں کی جا سکتی اس لئے جو لوگ آج عمرے پر گئے وہ دیکھیں گے کہ معاجر شریف پر لکھا ہویا ہے یہ آیت لکھی ہوئی ہے آج بھی وہیں حکم باقی ہے یہ نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا حکم آج بھی باقی ہے ہم وہاں جا کے شور نہیں مٹا سکتے انچی آواز سے ناتیں نہیں پڑھ سکتے انچی آواز سے باتیں نہیں کر سکتے ہمیں اب بھی ان کے عدد کا خیال لکھنا پڑے گا اب یہاں پر ایک اکسپراسی مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کی حیات تیبہ کے بارے میں علماء اہل سنت چاہے وہ حیات نبی کے قائل ہیں لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو حیات کے منکر ہیں ہم ان کو پتھے ہی کہتے ہیں جہاں پتھری کا نام آئے گا آپ سمجھ لیں کہ یہ ممات کی بند ہے اب یہ مسئلہ تو بہت مشکل ہے علماء خیصل جانے کا ہے ان مسائل کے اپنے سپیشلسٹ موجود ہیں جیسے مولانا علیہ السلام گھمن صاحب اس مسئلے کے ماہر ہیں اگر آپ تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو ان کے پاس بیٹھیں وہ آپ کو پوری تفصیلات بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں حیات نبی کے بارے میں مگر میں چکے ایک طالب علم ہوں تو میں آج کی اس مجلس میں دو عام فہم سی باتیں کرتا ہوں حیات نبی کے بارے میں کہ ہم حیات نبی کو کیوں مانتے ہیں یہ باز دین میں رکھئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے قرآن و جید میں ان کی تفصیل موجود ہے اَنْ اَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْصِدِّقِينَ وَالْشُهَدَاءِ وَالْصَالِحِينَ اللہ نے ان کی درجہ بندی بھی کر دی کہ انبیاء سب سے اونچے پھر اس کے بعد صدیقین پھر اس کے بعد شہداء اور پھر اس کے بعد صالحین تو یہ چار انامیافتہ بننے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صالحین کو جو انام ملا تو شہید کو ان سے بڑا انام ملے گا درجہ اونچہ جو ہوا اور جو صدیق ہے اس کو شہید سے بھی ہچا انام ملے گا اور جو نبی ہیں ان کو صدیق سے بھی ہچا انام چونکہ وہ سب سے بڑے درجہ والے لوگ ہیں یہاں تک بات آسانی سے سمجھ میں آگئی اب قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی بندہ شہید ہونا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاد کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید جائے تم اسے مردہ نہ کہو بَلْ اَحْيَاءُ مَلَاكِ لَا تَشُورُونَ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے ہم ان کو مردہ کا لفظی نہیں کہہ سکتے وہ زندہ ہیں اور اس کا شعور ہمیں نہیں ہے اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بَلْ اَحْيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْضَقُونَ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے نلزی کو ان کو رزق دیا جاتا ہے تو شہید کا زندہ ہونا قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے اب آپ بتائیے کہ جب شہید کو زندہ ہونے کا انعام ملا مرنے کے بعد بھی تو صدیق اور نبی کا درجہ تو اس سے انچا تو اس کا مطلب ہے کہ امبیاء تو بھی پھر زندگی کا انعام ملتے ہیں نا اور اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا اَلْ اَنْبِيَاءَ اَحْيَاءُنْ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُونَ کہ امبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں نواز میں پڑھتے ہیں تو حدیث سے بھی تصدیق ہو گئی اور قرآن پاک سے بھی بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارا عقید ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنی وفات کے بعد بھی ایک حیات نصیب تھی اب وہ حیات کی حقیقت کیا ہے ہم تو ہیں ہی بے شعورے ہمیں کیا پکا چلے گا اللہ فرماتے ہیں اَلَاكِلَّا تَشْوَرُونَ تمہیں شعور نہیں ہیں تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضوط ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے موٹی سی بات ہے کہ بس اگر شہیر زندہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام بھی زندہ ہیں حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے یہ وہاں سمجھ میں آ گئی آسان بات ہے نہ سمجھنا اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بہت سارے آوار ایسے تھے جس میں آپ امت سے مختلف تھے آپ نبی تھے آپ کا درجہ اور تھا امتی صدقہ کھا سکتے اگر فاقہ ہو غربہ تو نبی علیہ السلام کے لئے صدقہ منع تھا امدی کے لئے تحجد کی نماز نفل ہے نبی علیہ السلام کے لئے تحجد کی نماز فرض ہے فلسفی عام آدمی آگے دیکھتے ہیں پیچھے نظر نہیں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں ہماری نیند ناکے دے وضو ہے ہم سو جاتے ہیں وضو ٹوٹ جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے نیند ناکے دے وضو نہیں تھی آپ سو جاتے ہیں وضو مبارک نہیں ٹوٹتا تھا تو نبی علیہ السلام بہت سائے معاملات میں امت سے آپ کا معاملہ مختلف تھا امتی کے لئے چار شادیوں کی اجازت ہے اس سے اوپر کوئی نہیں کر سکتا اگر پانچ بھی کرنی ہوگی تو کسی ایک کو طلاق دے اور پھر چاہتے ہیں اگلی سے شادی کرے مگر نبی علیہ السلام کا اللہ نے ایک وقت میں نو بیویوں کی اجازت ترہا فرمائی تھی تو احکام مختلف ہوئے نا امتی کے اور نبی کے لئے تو جیسے احکام مختلف ہیں اسی طرح موت و حیات کا معاملہ بھی مختلف ہے ہماری موت اور ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کی جو وفات تھی وہ بالکل اور تھی ہم اپنی موت پہ قیاس نہیں کر سکتے یہاں غلطی ہوتی ہے لوگوں کو وہ اپنی موت پہ قیاس کر لیتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کی چنانچہ نبی علیہ السلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ عام بندے کی موت کتنا نہیں تھی عام بندے کی تو وفات ہوتی ہے تو اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے حدیث پاتھ میں آتا ہے پھر اس روح کو نیک بندہ ہو تو جنتی پرندے اندر داخل کرویا جاتا ہے اور وہ جنتی پرندے اندر فٹتے رہتے ہیں اُوتے رہتے ہیں جنت کی غیرائیں کھاتے رہتے ہیں تو عام بندے سے تو روح نکال لی گئی اور اس کی روح کو جنتی پرندوں کے اندر رکھ لیا گیا تو روح کو ترقی نصیب ہو گئی پہلے خاکی جسم میں تھی اور اب جنت کی مخلوق جو آلہ ہے اس کے اندر اس کا بسکن ہو گیا تو عام آدمی کی موت کا تو یہ معاملہ ہے مگر نبی علیہ السلام کی وفات ایسے نہیں تھی اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مردہ ہے معاذ اللہ یہ بتائیں ان سے پیسٹن یہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو اگر جسم سے نکالا گیا تو رکھا کہاں گیا اگر کوئی کہے کہ جنت میں رکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جنت افضل ہوئی نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے حالانکہ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے زیادہ آلہ اور اشرف اور بلند مرتبہ مخلوق اللہ کے معبوسوں کا جسم مبارک ہے اس سے درجہ میں کوئی چیز بڑھ نہیں سکتی بلکہ علماء دیوبند کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جہاں پر مدفون ہے آپ کی قبع مبارک میں جو مٹی آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگ رہی ہے اس مٹی کا درجہ بھی عرش معلہ سے افضل ہے تو اگر جسم مبارک سے روح کو نکال لیا گیا اس روح کو رکھا کہاں گیا بتاؤ جس چیز کا نام لوگے وہ تو ادنہ ہوگی تو کیا روح کو ترقی ہے بجائے اور اٹھا تنزلی مل گئی یہ کیسے فوسبل ہے انعام تو ہوتا ہے کہ زیادہ ملے کم نہیں ملتا تو پھر ہم اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات مبارک کا کیسے ہوئی حضرت مولانا قاسم نونوپی رحمت اللہ نے اس کو بہت پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو وفات موارکہ تھی وہ ایسے تھی کہ آپ کی روح کو سارے جسم سے آپ کے قلب مبارک کے اندر سمیٹھ کیا گیا تھا اور آپ کا قلب مبارک آپ کے پورے جسم میں سب سے عالی تھا تو روح کو ترقی مل گئی تھی کہ پورے جسم کی روح کو قلب مبارک جو بہترین مقام تھا اس میں آنے کا موقع مل گیا یہ جو روح مبارک کو قلب میں سمیٹھ کیا گیا یہی نبی علیہ السلام کی وفات موارکہ تھی اس کے بعد روح کو پھر پھیلا دیا گیا جسم کے اندر اور یہ نبی علیہ السلام کی وفات تھی روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا وہ جہاں تھی وہ وہی نہیں پھر وفات کیسے ہوئی تو حضرت نانوتیرم نے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک بلب ہوتا ہے اس نے پورے کمرے پر روحشن کیا ہوتا ہے کھر کوئی بندہ آ کر اس کے اوپر ایک ڈھکنا رکھ دیتا ہے تو ڈھکنا رکھنے سے پورے کمرے کے اندر اندھیرہ ہو جاتا ہے مگر ڈھکنے کے اندر اسی طرح روحشنی ہوتی ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی تو نبی علیہ السلام کی وفات موارکہ بھی ایسی تھی کہ اللہ نے آپ کو ایک گویا ڈھکنے کے اندر بند فرما دیا آپ کا نور پورے مبارک میں اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں تھا اگرچہ جہان میں وہ نور اب محسوس نہیں ہوتا ڈھکنا اوپر رکھ دیا گیا یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھا تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی حضرت امرلیان انہیں اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا وہ مچور آدمی تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تلوار رکال لی جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن را کہہ کرنے گا وہ بچے تھے جو یہ کہہ رہے تھے نہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ جو عام مندے کی وفات کی علامات ہیں وہ اب نبی علیہ السلام میں نظر نہیں آ رہی لہٰذا یہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی یہ حیات ہی کی کوئی قیفیت ہے سینا صدیق کے اکبر لانو تشریف لائے انہوں نے نبی علیہ السلام کو لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ماتھے کو بوسا دیا اور ماتھے کو بوسا دے کر کہا اے اللہ کے نبی آپ اپنی زندگی میں کتنے خوبصورت تھے اور اپنی وفات کے بعد کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں وہ پہچانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے وفات عام بندے کی وفات نہیں ہوتی یہ کچھ اور طریقہ ہے انہوں نے پہچان دیا اور انہوں نے بوسا دے کر اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی اسلام نے وفات پالی پھر صحابے کرام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو دربی رہی شاہد اسلام کی جو نائب تھے صدیق کے اگرانو کھڑے ہوئے اور انہیں آیتیں پڑی اگر تم محمد صاحب کی پوجہ کرتے تھے عبادت کرتے تھے تو ان کی تو وفات ہو گئی اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ زندہ ہے اس کو موت نہیں آ سکتی تو صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے وفات ہو گئی ان کی پھر نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ عام مندے کتنا نہیں ہوئی عام مندے کی نماز جنازہ کیسے ہوتی ہے لوگ صفحے بانتے ہیں امام آگے کھڑا ہوتا ہے چار تکمیل نماز جنازہ پڑتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے سلام پھر دی جاتا ہے نبی علیہ السلام کی جنازہ کی نماز اس نے نہیں پہی گئی حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو خجہ مبارک کے اندر رکھ دیا گیا تھا اور صحابہ کرام مرد اور عورتیں لائن بنا کر آتے تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام پر صلاة و سلام پڑتے تھے آپ کی تاریخ کرتے تھے آپ کی بیان تاریخیں کرتے تھے اے اللہ کیبی اسلام آپ نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا یہ جو آپ پر صلاة و سلام انہوں نے پڑھا یہی نبی علیہ السلام کا نماز جنازہ تھی تو جب جنازہ بھی مختلف ہے اور وفات کی کیفیت بھی مختلف ہے تو موت کی کیفیت بھی پھر مختلف ہوگی نا اس لیے ہمارا علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس وقت اپنے حجرت مبارک میں حیات النبی حیات کی کیفیت میں ہے اب اس کا حیات کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں بحث کر سکے اور اس کی حدیث سے دلیل بھی ملتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اندر دور سے دروشریف پڑھتا ہے تو فرشتہ مجھ تک مچا دیتے ہیں اور جو قریب آکر دروشریف پڑھتا ہے تو میں خود دروشریف کو سنتا ہوں تو نبی علیہ السلام حیات ہیں تو دروشریف کو سنتے ہیں اس لیے حیات النبی کے ہم قائل ہیں لہٰذا جو آیت مبارکہ زندگی میں تھی اس آیت مبارکہ کا حکم آپ کی وفات مبارکہ کے بعد بھی اسی طرح موجود ہے آج بھی جو بندہ مواجر شریف پہ جائے گا اگر اس کو وہاں پہ صلاح کے سلام پڑھنا ہے تو آہستہ آواز سے بات کرے گا لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْغَا سَوْتِ النَّبِي بے مابوب کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کر سکتے اب یہاں کسی طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے اللہ نے تو آواز بلند کرنے کا حکم دیا کیا آواز کو برابر کر سکتے ذہن میں خیال آجاتے ہیں نا جی تو علماء نے لکھا نہیں برابر میں نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تَجَهَرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ اس کا مطلب یہ کہ برابری کا جو منع ہے وہ تجھرُ بِالْقَوْل سے منع ہو گیا لا ترفو اسے تو رفع صوت کو منع کر دیا گیا اور برابری کو منع لا تجھرُ بِالقَوْل سے کر دیا گیا تو برابری بھی نہیں کر سکتے ہاں ایک طریقہ باقی رہ گیا آواز کو پست رکھنا لہذا آواز کو پست رکھ کر گفتگو کی جا سکتی ہے اس لیے صحاب اکرام اس آیت کے اترنے کے بعد بہت پریشان ہو گئے حضرت عمیلہ نے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی نبی علیہ السلام کو کئی مرتبہ فرمانا پڑتا عمر تمہاری بات سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا اونچہ بولو کتنا آہستہ بولتے تھے اور ایک صحابی تھے صحابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو وہ قدرتن رفیع صوت تھے اونچی آواز والے کئی لوگوں نے آواز بہت بلند ہوتی ہے ان کے آواز بہت بلند تھی جب ہی آئے ستری تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے کمرے میں بند کر لیا کئی دن نبی علیہ السلام سے ملکات نہیں تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ایک صحابی سے کہ صحابت کس طرف جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیوں نظر نہیں آیا کشنینوں سے انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہ تو کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا اس کے دروازے کو تم کیل ٹھوک دو اس لیے کہ میری آواز بلند ہے اور میں تو زندگی میں کئی مرتبہ ایسے گفتوک کی ہوگی کہ میری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو گئی تو اب تو صحابت بن قیس جہنمی ہو گیا رو رہے ہیں رو رہے ہیں اور کمرے کے اندر بند ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابت قیس کو میرے طرف سے جنت کی بشارت دے دو اور اس کو کوئی ایش حمیدہ و میت شہیدہ کہ صحابت تم اچھی زندگی گزارو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت پر موت عطا فرمائیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے تو صحابت قرام کے عدب کا یہ حال تھا کہ نبی علیہ السلام نے گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں اترہ پست ہو جاتی تھی تو ایک تو آواز کو پست رکھنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے بلندی کو سامنے رکھتے ہوئے اور دوسرا اگر ہم ایک دوسرے کو نام لے کر فکارتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو نام لے کر فکارنا اس کی اجازت نہیں تھی کہ جاہرِ بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ تم ایک دوسرے کو نام لے کر فکارتے ہونا عبداللہ ادھر آؤ ابراہیم ادھر آؤ اسمائیل ادھر آؤ نہیں تم ایسے نہیں فکار سکتے میرے محبوب کو ہم تو مفلوق ہیں امتی ہیں اللہ رب العزت جو مالکِ قائنات ہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فکارنے میں ان کے احترام کا بہت خیال رکھا ہے دیکھئے قرآن مجید میں اللہ نے مختلف انبیاء کو فکارا ان کا نام لے کر فکارا یا داود یا موسی یا عیسی یا ابراہیم یا ذکریہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اللہ ان کا نام لے کر ان کو فکارے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کو جہاں فکارنے کا وقت آیا تو اللہ نے نبی علیہ السلام کے القاب سے ان کو فکارا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی اللہ نام لے کر بھی تو فکار سکتے تھے مگر نہیں اللہ نے ان کے نام لے کر فکارنے کے بجے ان کے القاب لے کر فکارا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی اور کہیں تر فرمایا یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر تو جب اللہ ان کو فکارنے میں اتنا ان کا اکرام فرما رہے ہیں تو بندوں لوگ اتنا اکرام کرنا چاہیے اللہ نے اپنے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء تھے آپ صرف ہم امتیوں کے نبی نہیں تھے بلکہ جتنے انبیاء آئے ان کے بھی آپ نبی تھے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِنْسَاقِ النَّبِيِّينَ اور جب اللہ نے انبیاء سے اس بات کا اہد لیا کہ جب میرے محبوب آئیں گے تم ان پر ایمان لانا تصدیق کرنا تو انبیاء سے تصدیق ان کے اہد لیا جا رہا ہے آپ امام الانبیاء اس لیے جب آپ بیراج پر تجیب سے جانے لگے تو جبری اسلام نے آپ کو آگے ہونے کا اشارہ کیا تو نبیر اسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی آپ امام الانبیاء ہیں نبی الانبیاء ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی اور ہمیں حکم لیا کہ تم ان کی عزت کرو اور قدر کرو وَتُعَذْرُوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں تقویٰ ہے جو اپنی آواز کو پس رکھتے ہیں اس لیے ان کو دنیا میں مفرد ملے گی وَعَجْرٌ عَزِيمٌ اور آخرت میں ان کو بڑا عجر ملے گا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوْ اگر لے صبر کر لیتے ہیں یہ بنو تمین کے لوگ جو آئے تھے عجر نے آکے اونچے اونچے پکارنا شروع کر دیا تھا اگر یہ بے عقل لوگ کم فہم لوگ انتظار کر لیتے حتیٰ کہ اللہ کے محبوب خود تشریف لے آتے تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمٌ اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے اس میں اللہ نے دو لوگ استعمال فرمایا ہے غفور کا اور رحیم کا محطنی لکھا اس میں حکمت ہے کیوں؟ کہ یہ نئے مسلمان ہونے والے تھے تو اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ غَفُورُ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اے ایمان والو جب اللہ ان کے اس بتمیجی کو معاف کر رہا ہے تم بھی بڑا دل کرو تم تو پرانے مسلمان ہو تم بھی رحم کھاتے ہوئے ان کے ان قصوروں کو معاف کر دو لہذا اللہ نے بنو تمیم کی اس گتاقی کو معاف کرنے کا اعلان بھی ساتھ فرما ریا یہ جو پہنچ آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو واضح فرمایا اور ان کے ساتھ تعامل کو کھولا تو دیکھئے ایسے خبصر لوگ ایسے لوگ جو جاہل تھے جو کسی کو کوئی سمجھتے نہیں تھے ان کی گردنوں کو چھکا دیا ان کو ٹکا دیا کہ اگر تم نے بات کرنی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تم تمیز کے ساتھ پست آواز کے ساتھ گفتگو کرو یہاں تمہاری سرداریاں نہیں چلیں گی یہاں تم اگر اپنے آپ کو جھگاؤ گے تو تب تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی لا تقدمو بین ید اللہ و رسولہی میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی عالم ہے تو جب تک وہ گفتگو نہیں کرتے تم از خود گفتگو کا آغاز مت کرو یہ بھی تقدم ہوگا انتظار کر خاموش بیٹھے رہو چنانچہ ہمارے اقابر گھنٹوں خاموش رہتے تھے اور ان کے شاگر ان کے سامنے خاموش بیٹھے رہتے تھے کوئی بات نہیں کرتے تھے آج کل تو مزاج ہی بگڑ چکے ہیں اور جی ہم آئے تھے اور ہم سے انہوں نے بات ہی کرنا پسند نہیں کی حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ شیخ کی خاموشی میں سالک کو زیادہ فیض ملتا ہے بنسبت شیخ کے تقلم میں اور اسی میں اسی آیت میں وہ مسئلہ بھی شامل ہے کہ بعض سالکین آکے کہتے ہیں جی حضرت میں اگلا سبق شروع کر دوں بھئی آداب میں صحیح ہے کہ اپنا جو سبق آپ پر رہے ہیں آئیں اور اس سبق کی کیفیات بتائیں اس سبق پہ میری یہ کیفیات ہیں میں اتنا کرتا ہوں یہ کتنا ہوں اگر اس کے بعد وہ خود کہیں کہ اگلا سبق پڑھ لو تو اگلا سبق پڑھ لیں اور اگر وہ خاموشی اختیار کریں اس کا مطلب اس سبق کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو خاموشی سے مضبوط کریں اسرار کرتے ہیں حضرت اب میں اگلا سبق پڑھ لوں مواقع ڈھونتے ہیں کہ کس موقع پہ ہم کہیں گے تو حضرت ہمیں کہہ دیں ہاں اچھا اگلا سبق پڑھ لو لا تقدم بین ید اللہ و رسولہی میں یہ چیز بھی شامل ہے تو دیکھو پانچ آیتیں تھیں انہوں نے ہمیں نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی سمجھا دی اور محدثین اور فقہہ کی شان بھی سمجھا دی اور پھر ان کے بعد اولیاء اللہ کی شان بھی سمجھا دی جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کی بھی شان سمجھا دی استاد کی بھی شان سمجھا دی ماباب کی بھی شان سمجھا دی اپنے بڑوں کی بھی شان ایک چند آیات نے کتنے وسیع وزمون کو اپنے اندر سمیٹ لیا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے معاملے میں بندہ دیوانہ بن جائے تو بھی جائز ہے مگر نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت محتاط ہے با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار اللہ کے ساتھ دیوانے بھی بن جاؤ محبت میں تو اللہ معاف کر دے گا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت عدب کا خیال رکھو ذرا سی بے عدبی ہو گئی تو احمال ضائع ہو جائیں گی سارے کے سارے امام اعظم مونی فرام صلی اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر دیتے تھے سلام پیش کرنے کے لیے تو مواجع شریف پہ آگے نہیں جاتے تھے بابو سلام سے داخل ہوتے تھے اور تھوڑا سا آگے جا کر وہیں کھڑے ہو کر دور سا ہی سلام پڑھ لیا کرتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ قریب نہیں جاتے تو فرماتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے مجھ سے کوئی بے عدبی نہ ہو اور میرے عمل کہیں ضائع نہ ہو جائیں امام صاحب اتنی احتیاط کرتے تھے علام اقوال نے خوبصورت شیر لکھا عدب کا حیست زیر آسمان از عرش نازک تر عدب کا حیست زیر آسمان از عرش نازک تر یہ آسمان کے نیچے ایسی عدب گاہ ہے کہ عرش بھی زیادہ نازک ہے نفس گم کردہ میں آیا جنید اور بایزیدی جا جنید اور بایزید بھی اس کے اگر پڑھاتے ہیں تو ان کے سانس مند ہو جاتے ہیں عدب کی وجہ سے سانس بھی نہیں لیتے کہ سانس کی عوال بھی بلند نہ ہو جائے اس لیے نبی علیہ السلام کی شدمت میں سلام کے لیے حاضر ہو تو انسان بہت ڈرکتا ہوا بہت گھبراتا ہوا ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کسی بات کی وجہ سے ایزا نہ پہنچے اس لیے صحابہ اکرام اپنے زمانے میں مسجد نبی میں شور نہیں کسی کو کرنے دیتے تھے حضرت علی رجلہ نے دروازے برمانے سے مسجد نبی کے تو انہوں نے دروازے بنانے والے سے یہ معاہدہ کیا کہ تم مسجد کے دروازے حرم کی حدود سے باہر بناو گے جو ٹھک ٹھک کرنی ہے وہاں کرو گے اور یہاں آ کر صرف فٹ کر دو گے آواز نہیں آئے گی یہ حضرت علی علیہ نے معاہدہ کیا تھا کہ اتنے بھی آواز بلندنو اور سینا عمر اللہ کے بارے میں آتا ہے اور بعض کتابوں میں حضرت امام مالک کے بارے میں لکھ ہے انہوں نے دو بندوں کو مسجد نبی میں اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان کو بلایا حضرت عمر اللہ نے پوچھا تم کون ہو ان کا جی ہم اہل طائف ہیں اور یہاں پر زیارت کے لیے آئے ہیں عمر اللہ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تمہیں در اتنی سزا دیتا کہ تمہارے چہرے صرف کر دیتا یعنی مار مار کے تھپٹ تمہارے چہرے صرف کر دیتا تم اللہ کے محبوب کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو اور مدینہ کے رہنے والے ہو کیونکہ تم مدینہ کے رہنے والے نہیں تمہیں عذاب کا نہیں پتا اس لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں یعنی صحابہ اکرام کو مسجد نبی میں آواز کا بلند کرنا ویسے ہی پسند نہیں تھا نبی علیہ السلام کے عدب کیوں جیسے لا ترفعو اسواتکم فو قصوت النبی اور نبی علیہ السلام کو ہم ایسے نہیں پکار سکتے جیسے ایک جوسرے کو لوگ پکارتے ہیں اب آپ بتائیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کو تم پاس کھڑے ہو کہ بھی اس طرح نہیں پکار سکتے اور کئی لوگ ہیں جو یہاں پر مجلسیں سجاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو یہاں سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ یا ربیب اللہ بھئی وہاں سے پکارنا تو جائز نہیں قرآن کہہ رہے تو یہاں سے پکارنا کہاں سے جائز ہو گیا سمجھ نہیں ہوتی اس لیے وہ ایسے گستاخی کر بیٹھتے ہیں ورنہ بیچارے ہیں تو محبت کرنے والے مگر یہ یاد رکھنا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت میں انسان کی مستی نہیں چلتی اللہ کے ساتھ چل جاتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کے ایک چروہا تھا وہ ایک مرتبہ بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میں نے سنے آپ کی کوئی بیوی بھی نہیں آپ کے کوئی بچے بھی نہیں کوئی خدمت کرنے والا نہیں اے اللہ کبھی تو میرا مہمان من جا میں آپ کو پکا کے کھانا بھی کھلاؤں گا اور میں سر بھی دباؤں گا پاں بھی دباؤں گا اور میں آپ کی خود خدمت کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو انہوں نے اس چروہے کو ٹوکا اور اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے اس کو بیوی بچوں کی کوئی ضرورت نہیں اس کی بلندی بہت زیاد ہے تو وہ ڈر گیا اور خاموش ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے وہاں سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نادل فرمائی اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کہ میں نے تجھے وصل کردن عام دی نئے برائے فصل کردن عام دی میں نے تجھے بندوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا بندوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا تو نے سمجھا دیا وہ ڈر گیا جو محبت میں مجھ سے گفتگو کر رہا تھا نہیں کر رہا وہ تو دیکھیں اللہ سے محبت میں انسان ایسی دیوانگی کی بات کر لے تو چل جاتی ہے لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ لیمٹ میں رہنا پڑے گا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح فرمانا تھا تو اللہ نے فرما دیا دیکھو اس معاملے میں میں اونج نیچ برداشت نہیں کروں گا اس لیے بات کرتے ہوئے ہمیشہ عدب کے ساتھ بات کرنی چاہیے ہمیشہ بہت عدب سے نام لینا چاہیے بہت محبت سے بہت پیار سے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین